موسیقی 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 وہ رول نے پلے کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا اور ہے اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے یہاں بہترین انسانیت اور انصاف کا نظام پیدا کرنا تھا اور ہم وہ انسانیت کا نظام نہیں دے سکے ہی در لوگوں کو اور ہماری کوشش مشکل معاشی حالات کے در پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشکل معاشی حالات ہیں اور جو ہمیں ملے اور جو اللہ کا کرم ہے کہ ہم آگے نکل رہے ہیں انہوں سے تو ان حالات کے اندر بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کمزور طبقے اپنے غریب جو ہمارے انسان پاکستان میں مشکل میں رہتے ہیں ان کو ان کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک غریب گھر کے اندر ایک ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مشکل وقت ہمارے گھر پہ آئے تو ہمیں فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ ان کو وہ ایک کانفیڈنس دے گا اعتماد دے گا کہ ہم کسی بھی ہسپیل پہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں جو میں اپنے ملک میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب مشکل وقت ایک غریب گھرانے کے اوپر آتا ہے اور ان کو سارے پیسہ جمع کر کے تو علاج کے بعد دے کیونکہ کینسر کا مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے کینسر پہلے ہسپیلٹ بنایا تو یہ چیز مجھے سب سے پڑا احساس ہوا کہ ہم کینسر کے مریضوں کو باہر بھی لے جا سکتے ہیں بڑا مہنگا علاج لیکن ایک عام گھر کیا کرتا اس کے گھر میں اگر کینسر ہو جائے تو وہ گھر میں بچارے اپنا سب کچھ بیج دیتے تھے سارے بچارے اپنی تھوڑا سا زیون ہوتا تھا وہ بھی بیج دیتے تھے سارا گھر ملکے جب تک وہ کینسر کا علاج ہوتا تھا اور بچارہ مریض جاتا تھا اس دنیا سے تو وہ گھر کا کئی گھروں کا میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لئے نئے کپڑے لے سکیں کھانا سے دو با گھروں کی کھلا سکیں تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے ہیلتھ کا تب بھی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہر غریب گھر کے اندر ہم یہ کارٹ دیں گے تاکہ جب اس غریب گھر میں مشکل باتا ہے تو ان کے پاس وہ کارٹ ہو ان کو یہ اعتماد ہو کہ ہم جائیں گے اور ہسپرل میں اور آج جو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو ہم نے یہ ہیلتھ کاٹ دیئے یہ بہت 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 سٹیپ ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہماری پچھلی حکومتیں اس طرح آپ کو ٹرین کرتی تھی کہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہی نہیں پاکستان میں وہ نون پرسن ہیں تو یہ پہلی اکنالجمنٹ اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح اٹیکشن دیں گے اس اپنے معاشرے میں اور آپ کو یہ جو 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 ہمارے بدکسپتی سے غلط روئی ہے انشاءاللہ وہ بھی دور کردیں انشاءاللہ اپنی قرم کی طرف سے یہ دوزار بیس کا سال ہے یہ ہماری پوری کوشش اس پہ دو کوشش ہیں پہلا یہ دوزارو ریس تھا یہ تو ہماری برے معاشر راتوں نے سٹیبل کیا ایک وقت پہ روپیہ اس طرح کر رہا تھا پتہ نہیں کدھر جا کر رکھنا تھا اور پھر جو مہنگائی آنے تھی وہ کوئی لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اب اللہ کا شکر ہماری اکانومی سٹیبل ہوئی ہے اور یہ جو دوزارو بیس ہے اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نوکریاں پیدا کریں پاکستان جو اپنے انڈسٹری چلوا ہیں آسانیاں پیدا کریں ہم نے یہ جو نئے اپ آرڈنسپی لے کے آئے اس کا صرف مقصد ہی یہ ہے کہ بزنس ہو لوگ اپنی فیکٹریہ لگائیں کام کریں ایکٹیوٹی ہو تاکہ نوکریاں میرے لوگوں روزگاہ کریں ہماری نوجہان آبادی ہے اس کو روزگاہ کیونکہ ایک یہ اور دوسرے پہ ہمارا کمزور تپتہ ہے اس کے لئے اب ہم اپنا احساس پروگرام بڑھانے لگیں ہم یوٹلیٹی سٹوز کو انشاءاللہ اگلے دنگے سے شروع ہو جائیں گے جہاں ہم سستی بنیادی چیزیں لوگ کھاتے ہیں آٹا، بھی، چینی اس طرح کی چیزیں یوٹلیٹی سٹوز میں سستی دیں گے لوگوں کو تاکہ وہ سستی قیمتوں پہ لے سکیں پھر اور بھی ہم ایک ریشن کارڈ پڈیوز کریں کارڈ لے کے آ رہے ہیں جو کہ غریب گھانے کے لوگ اس کارڈ کے ذریعے پہ کھانا بھی لے سکیں گے کی چیزیں دیں پھر ہم لنگر اور کھر لے جا رہے ہیں غریب بستیوں کے پاس لنگر تاکہ یعنی بھوکا کوئی نہ رہا ہے پاکستان تو وہ بھی پھر آگے ٹیمپے ہیں اور پھر روز پھر ہم کرزیں بہت زیادہ نواجوانوں کے اندر پھر کرزیں دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی بزنسیں شروع کر سکیں تو پورا کوشش یہ ہے کہ ایک درہ بزنس اس بلک میں بزنس ایکٹیوٹی شروع کریں تاکہ لوگوں کو روز کر مینے اور دوسرا جو اپنا احساس کا پروگرم ہے اس کو بھلائیں سارے پاکستان میں تاکہ جو سب سے ہمارے نچے کمزور طبقہ ہے اس کا بنیادی ضروریات پوری کریں اور نواجوانوں کے لئے ہم مزید اپنے جو کرزیں دینے کا پروگرمیں بڑھاتے رہیں تاکہ لوگوں کرزیں لے کے اپنا خود بزنسیں شروع کر سکیں تو مجھے پڑھی امید ہے کہ دوزار بیس سالوں کا جس میں انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ہم یہ جو مشکل وقت سے وہ گزریں اب یہ وہ دوزار بیس کا سالوں کا جبکہ ہم آگے پڑھیں گے ہم اس ملک پر پروگرس کریں لوگوں کو کوشحالی لے کے آئے گے تو میں آپ سب کو اپنی ٹرانس جیٹر کمیلٹی کو مبارک دیتا ہوں شکریہ شکریہ